بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو کیا حال جال ہے آپ کے میں ہوں آپ کا حوث ڈاکٹر نمان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نمان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان و مبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی ہماری اور آپ کی دعائیں قبول کرے ہماری عبادتیں قبول کرے اور ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن جانوروں کے جسم پر چچڑ موجود ہوتے ہیں وہ دن بعد دن کمزور ہوتا جاتے ہیں اور ان میں خون کی کمی کا بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے اس کے علاوہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو جلدے ٹھیک نہیں ہوتے یا پھر بار بار بیمار ہوتے رہتے ہیں دوستو آج ہم ایسی ایک چچڑوں سے ہونے والی بیماری کے بارے ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے پھر دوستو ہوسا شیئر کیجئے اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے یا آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہیں تو مجھے ای میل کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر ویڈیو سٹارٹ کریں تو آئیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کریں دوستو آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تھلیریوسیز یہ ایک تھلیریہ نام کے جرسومے سے وجہ سے جانوروں میں پھیلتی ہے اس کو عام زبان میں ہم غدودوں کا بخار یا چیچڑیوں کا بخار کے نام سے ہم جانتے ہیں اس بیماری کو جو میند لانے کا ذریعہ ہے وہ چیچڑ ہیں دوستو اس بیماری کی اب میں آپ کو علامات بتا دوں کہ آپ کے اگر جانور میں یہ ملے تو آپ کس طرح سے اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو جو شروعواتی علامات ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جانور کو بخار ہوتا ہے اتر جاتا ہے بخار ہوتا ہے بخار اس میں دوستو آپ کے جانور کو ایک سو پانچ سے ایک سو چھے ڈگری فارنائیڈ تک جانور کا بخار جو ہے وہ جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو جانور کے لیمپ نوڈز ہوتے ہیں ان کی سویلنگ ہوتی ہے جو کا دن با دن بڑھتی جاتی ہے لیمپ نوڈز کی سویلنگ اس میں بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ یہ جانور کو تلیریوزز ہو چکا ہے اس سے ہم کافی ہد تک ڈائیگنوزز اسی سے کرتے ہیں اس کے علاوہ جانور کو دوستو انیمیا ہو جاتا ہے ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جانور کے پشاپ کے ساتھ جانور کا خون ہوتا ہے وہ باہرانا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور کو انیمیا ہو جاتا ہے اور آپ اس کی علامات جانور کی آنکھوں پر دیکھ سکتے ہیں فید نظر آئیں گی اس کے علاوہ جو عام طور پر تقریباً ساری بیماریوں میں جانوروں کو دیکھنے میں ملتی ہیں جو علامات ہوتی ہیں وہ یہی ہے کہ جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے ٹھیک سے کھاتا نہیں ٹھیک سے پیتا نہیں اور سوستر رہتا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو ایک اور اس چیز اس بیماری کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز بتا دوں کہ یہ زیادہ تر ایسی گائیں جو مطلب بچہ دینے کے بالکل قریب ہوتی ہیں یا پھر تازہ تازہ بچہ دیا ہوتا ہے ان میں یہ اس کا مسئلہ زیادہ زیادہ آتا ہے کیونکہ اس وقت گائے کمزور ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں دو سے تین ماہ کے عمر کے ان میں زیادہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ زیادہ تر کین جانورو میں آتا ہے زیادہ تر یہ گائے ہو گئی بیڑوں میں کم بکریوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور بکریوں میں خاص کر جو بکری ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر یہ جو قربانی کے بکری ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر دوستو اس بیماری کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو جانور کی موت بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ ہماری ڈیری فارمنگ اور پیٹننگ فارمنگ کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس بیماری کے جیسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ آگئی ہے اس کا فوری علاج کریں اور اس کی احتیاطی تدابیر بھی ہیں دوستو اس کی جو مینی احتیاطی تدابیر ہیں وہ صرف یہی ہے کہ جانور کو سٹریس سے بچانا ہے اور اس کے علاوہ جب آپ کو پتا ہے کہ چچڑوں کا سیزن آنے والا ہے یا پھر آپ کو پتا ہے کہ چچڑ آ چکے ہیں تو آپ نے اپنے فارم سے باڑے سے یا گھر سے جہاں سے بھی مطلب جہاں پر آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہاں سے چچڑوں کا مکمل طور پر صفایہ کرنا ہے اس کے لیے بہت سارے پروڈکٹ مارکیٹ میں آتے ہیں اب اگر مثال کے طور پر جانور کی جسم پر چچڑے ہیں تو دو طریقے سے مٹھائے جا سکتے ہیں جانور کی جسم پر دبائی لگا کر اور دوسرا انجیکشن لگا کر انجیکشن میں زیادہ آئیورمیکٹن کا استعمال کیا جاتا ہے بہت اچھا رزلٹ مل جاتا ہے اس کا اس کے علاوہ آپ سیگو وان نیگو وان اور ٹیگو وان نام کی جو پروڈکٹ ہیں ان کا استعمال کروا سکتے ہیں جانور کی جسم کے اوپر اوپر سے چچڑے ختم کرنے کے لیے یہی پروڈکٹ نیگو وان ٹیگو فان یا سیگو وان اس کے علاوہ ٹرائی گولڈ کافی سارے مطلب پروڈکٹ مل جاتے ہیں بزار سے وہ آپ جانوروں کے باڑے میں استعمال کروا سکتے ہیں یا باڑے میں سپری کر کے جانوروں کے باڑے سے چیچڑوں کا خاتمہ کر سکتے اگر چیچڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے جانوروں میں یہ مرض نہیں آتا تو اب دوستو چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف اس بیماری کا دوستو سپیسیفک علاج کیا جاتا ہے تھلیریا کو ختم کرنے کے لیے ایک سال ڈسعمال کی جاتا ہے بیوپاروہ کوین نام سے یہ آپ کو مارکٹ میں مختلف ناموں سے مل جاتا ہے بیوپرالیکس بیوٹالیکس آئی بیوپاروہ اس طرح سے کافی نام ہیں اس کے بہت سارے ناموں سے مل جاتا ہے یہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں اگر آپ کو وقتی طور پر یہ سالٹ نہیں ملتا تو آپ اکسی ٹیٹرا سائیکلین کا استعمال کروا سکتے ہیں جانور میں اس بیماری کو تقریبا تھوڑا سا ختم کرنے کے لیے لیکن اس کا مکمل علاج جو ہے وہ آپ بیوپرالیکس بیوٹالیکس یا آئی بیوپاروہ انجیکشن سے ہی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جانور کو ہمارے بخار ہوتا ہے تو ہم اس میں ملوکسیکین میتھارین میتھا پائرین ایسا بطلب کوئی بھی انسیڈ استعمال کروا سکتے ہیں تاکہ جانور کا بخار جو ہے وہ ختم ہو جائے دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور کمنٹ دیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے جانوروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ